بسم اللہ الرحمن الرحیم سعداد کرام اور مومنین السلام علیکم یا علی مدد اس ویڈیو میں ہم سید میر انور شاہ اور ان کے فرزندان یعنی میازہ من کے متعلق گفتگو کریں گے تو چلیے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سید میر انور شاہ علی اللہ و مقامہ کو دو سو سال سے ان ناموں کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے انور شاہ شاہ انور میر انور میا اور میر انور شاہ سید محصوف کا وہ نام جو ان کے صفات و کمالات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ عویس القرآن ہے ان کی خاندانوں کو میاں خاندان اور ان کے عقیدت مندوں اور مریدوں کو میاں مریدان کہتے ہیں سید میر انور شاہ کے والد بزرگوار کا مقبرہ تیرہ اور اگزی ایجنسی کے ایک گاؤں کلائیہ میں ہے اور ان کے اجداد سید میر آقل شاہ اور سید میر کبیر دونوں بزرگوں کے مقبرے مستور نحر کے اس پار لیڑی کے مقام پر ہیں سید میر آقل شاہ اور ان کی بہن کو دشمنوں نے نمازی تحجد کی حالت میں شہید کیا تھا جناب سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کا مزار بھی لیڑی کے مقام پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے سید میر انور شاہ کا شجرہ نصب حضرت حسین العزغر ابن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتا ہے جناب سید میر انور شاہ کے روحانی وارث یعنی میاں زمن جناب سید مدد شاہ حضرت میر انور شاہ کے فرزن تھے ان کا لقب متشاہی ہے صفات اور کمالات میں اپنے والد کے تصویر تھے میاں مرید اور ملنگ یو مداتے یا سید مداتے کے نعرے کے ساتھ دل کی جذبات کا اظہار کرتے ہیں یہ نعرہ بہت معنی خیز ہے اس میں سید مدد شاہ کے کمالات اور صفات کی طرف اشارہ ہے جناب سید مدد شاہ بھی اولاد تھے ان کے والد بزرگوار سید میر انور شاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے منت مانتے تھے مفلسوں اور فقیروں کو نظر و نیاز دیتے تھے اور روزے رکھتے تھے اسی طرح کئی سال گزر گئے لیکن ان کی مراد پوری نہ ہو سکی جناب سید میر انور شاہ ایک عارف اور کامل تھے ایک رات مولا علی ابن اموسعال رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا امام رعوف فرمانے لگے کہ آپ نے بہت زیادہ مانگا بہت دعائیں کی منت مانی نظر و نیاز دی لیکن پھر بھی آپ کی مراد پوری نہ ہو سکی آپ میرے پاس مشہد ایران آ جائیں جب صبح ہوئے تو سید میر انور شاہ نے تیاری شروع کی سامان سفر باندھا زادی راہ لیا اور تیراک علایا کے گاؤں سے ننگرہار افغانستان کے رستے مشہد روانہ ہوئے جب مشہد مقدس پہنچ گئے تو غسل کیا پاک و صاف یہ باس پہنا اور امام آلی مقام کی مقدس بارگاہ میں حاضر دینے کیلئے چل پڑے حرم متحر میں نہایت عدب و احترام کے ساتھ داخل ہو گئے کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی ابن موسیٰ الرزا اپنی قبر متحر کی اوپر تشریف فرمائیں امام علیہ السلام نے سید بزرگوار کو خوش آمدید کہا سید میر انور شاہ نے اپنا سر امام کے قدموں پر رکھ دیا امام علیہ السلام نے سید محصوف کو اٹھایا اور گلے سے لگایا کافی دیر تک اپنے مبارک سینے سے لگائے رکھا سید محصوف کو یہ عظیم شرف حاصل ہو گیا امام علیہ السلام نے سید محصوف کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو کی امام اور اس نے بہت جود و سخا کا مظاہرہ کیا ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پہ کرتے ہیں امام علی ابن موسیٰ الرزا علیہ السلام تو اسلام نے جناب سید میر انور شاہ کو بیعت دی سید محصوف کو زہد تکوہ اور روحانی کے فیاد کی بنا پر اپنا خاصن و مائندہ مقرر کیا سید انور شاہ کو یہ خوشخبری دی کہ خدای رحمان و رحیم آپ کو چھ پوتے دے گا جو بلند مرتبہ اور صاحبی عزت ہوں گے ہر ایک پوتے کا نام بھی بتا دیا پانچ پوتوں کی کمالات اور درجات اور ان کے صیرت کے بارے میں امام علیہ السلام نے سید انور شاہ کو آگاہ کیا لیکن چھٹے پوتے کے بارے میں امام خاموش ہو گئی امام رضا علیہ السلام کو کہنے کے مطابق سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کی چھ پوتوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں پہلے نمبر پہ سید احمد شاہ جن کو پیار سے سید احمد شاہ سید بھی کہا جاتا ہے بڑے عالم و فاضل انسان تھے اپنے زمانے کے بہترین نازم الامور تھے ان کا لقب آمانت الہیہ تھا دوسرے نمبر پہ ہے سید علی شاہ جن کو پیار سے سید علی شاہ سید اور سید علی جان سید بھی کہا جاتا ہے بڑے صاحب کرامت تھے سالک اور خدا رسیدہ تھے بزرگی اور روب داب کے مالک تھے ملنگوں اور درویشوں کی میر تھے لقب ان کا رجعالغیب تھا تیسرے نمبر پہ ہے سید محمود شاہ جن کو محمود جان سید بھی کہا جاتا ہے مرشد کامل تھے بہت سے کرامات ان سے صادر ہوئیں جمال اور کمال کا مجموعہ تھے صاحب دید اور ملنگوں کی دل برتے لقب ان کا سیاہ والغیب تھا چوتے نمبر پہ ہے سید حسن شاہ جن کو پیار سے سید حسن سید بھی کہا جاتا ہے عالم بعمل اور عابدے بھی بدل تھے زہد اور تقویٰ کے بہترین صفتوں کے ساتھ محصور تھے ان کا لقب قطب الغیب تھا پانچوے نمبر پہ ہے سید حسین شاہ جن کو پیار سے شاہ سید حسین سید بھی کہا جاتا ہے فقر کی بہترین صفت کے ساتھ مزین تھے صاحب جمال تھے سیاہ دلوں کے مسکلہ تھے لقب ان کا ملنگ زنجیر پاتا چھتے نمبر پہ ہے سید محمد حسن شاہ جن کو پیار سے زامین محمدہ سید بھی کہا جاتا ہے کرامات کے مالک اور علا پاہ کے منتظم تھے عابد و زاہد اور تقویٰ دار تھے ان کا لقب دعود دیوان تھا امام علی مقام نے سید انور شاہ کو تبلیغ دن کا حکم دیا اور کہا کہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور خاندان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے کریا بکریا پیرایا جائے گا اور دشمن اس پر جشن منائیں گے سید میر انور شاہ کا خاندان علم اور عمل کے ساتھ مزینتہ بہت سے باکمال افراد ان میں پیدا ہوئے کئی بار ان کے خاندان کو لوٹا گیا اور انہیں دربدر کیا گیا ان کے گھر جل چکے ہیں نہ تو ان کی تاریخ پیدائش دستیاب ہے نہ باقی کلام اور نہ ہی کتابیں ایک مختات اندازے کے مطابق سید میر انور شاہ نے تقریباً سو سال کی عمر پائی تھی سید مزرگوار کی تاریخ وفات پندرہ رجب المرجب بارہ سو چودہ ہجری با مطابق تیرہ دسمبر ستارہ سو نینہ نوے ہے سید میر انور شاہ کے زمانے میں آنے جانے کے وسائل بہت کم تھے سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیدل یا گوڑے اور خچر وغیرہ کے ذریعے سے ہوتا تھا سید محصوف نے درویشانہ زندگی بسر کی ہے اور امیرانہ ٹاٹ بار سے بہت سخت نفرت کر دیتے سید محصوف نے افغانستان، ایران، عراق، کشمیر، پنجاب، دلی، دکن اور مالوہ کی سیر و سیاحت کی ہے اور کئی بار ان مقامات کی طرف گئے ہیں چنانچہ سید محصوف نے اپنے کلام میں ایک جگہ پر کچھ اس طرح سے اظہار کیا ہے پیواش پا میں کربلا باندے گزر شو ما پسترگو رسرگان دا جانات در شو کربلا تک از ارشوائیم رختیا دی خوبیوالی پاکی سیبت مصطفیٰ دی کربلا مرتبہو گرانورا دا گنبت کا بای نور دی منورا حق بادشاہ میر انوار دے موسیقی 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 موسیقی